لا الہ الا اللہ اللہ اکبر محمد رسول اللہ یا حبیب اللہ بل بلے ممبئی کا خطاب دیا ہے وہ ہے ہمارے برادر مصامحہ کے شیر مولانا مصطفی صاحب اجمل مدنی ہے جو رون کے اسٹیج بھی چکے ہیں جن کی تقریر سے حقینا ناقدرات کے قلوب کو سکون اور امان کو تازدے ملے گی میں مولانا کو اس سیر کے ساتھ دعوت اشٹیج دیتا ہوں دعوت اشٹیج دیتا ہوں کہ گلے میں اس نے خدا کی عزیب خدرت ہے گلے میں اس نے خدا کی عزیب خدرت ہے یہ بنتا میں کوئی رسولی سے ہوتی ہے میری برادرادران مولانا محمد بن صف آج محمد علی سے ہے میں ان سے بجالش کروں گا وہ تشریف لائی اور اپنے خطاب سے سامین کو محضوظ کرمائیں مولانا کا موضوع ہے جنت توہیں بلا رہی ہے مولانا بائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری ہے ہماری ہے وَنَّ محمدًا عبدُه ورسولُهُ يقول اللہ سبحانه وتعالی عبدُهِ جمع صدرِ کانفرنس حضرت مولانا قاری نجوی الحسن صاحب فیضی حفظ اللہ کی اجازت سے میں اپنے خطاب کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اور اسٹیج پہ جلوہ افروز مولانا جلال الدین فیضی عبد الرحمن شاہد اور اسی طریقے سے دیگر علماء کرام حاضرین اعظام خواتین ملت عزیز بچوں میں یہ موضوع چاہتا نہیں تھا یہ زبردستی میرے گلے میں ڈالا گیا ہے جب ایک بار کسی موضوع پہ ایک دو بار میں بول دیتا ہوں تو مجھے پسند نہیں ہے کچھ بھائی شاید میری یہ تقریر سن چکے ہو لیکن کہیں وقت کم ملتا ہے تو چند باتیں آتی ہیں کچھ باتیں نہیں آتی ہیں لیکن میں بلکل نئے انداز میں اس کو بیان کروں گا جنہوں نے سنا بھی ہوگا انہیں نیا پن کا احساس ہوگا اور ویسے بھی جنب بولا رہی ہے یہ موضوع بھی کچھ ایسا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں کیوں اتحق نحسوس نہیں ہوتی یا ایک دو بار سن چکے ہوتے ہیں تو بھی وہی موضوع دے دیتے ہیں تو میرا یہ اختیار کیا ہوا موضوع نہیں ہے میں کوئی اور موضوع دینا چاہتا تھا اچھا کچھ لوگوں نے مجھے راستے سے فرم کیا کہ مولانا صاحب آپ آ رہے ہیں جلسے میں میں نے کہا مجھے تو آ نہیں ہے آپ آ رہے ہو کیا نالا سپارا سے وہ صحیح سے ہمارے بہت سارے بھائی مان خرد منڈالا وہاں سے اپنے معلومی ملال تک سے لوگ ممرا سے بہت سارے لوگ میرے جاننے والے اور انہوں نے فون کیا کہ بھئی جنب بلا رہی ہے اور ہم نہ آئے ایسا کیا سے ہو سکتا مولانا جنب اگر بلا رہی ہے تو ہم آ رہے راستے میں ہیں تھوڑا سا آف تقریر روک کے کریے گا جنت سے پہلے جو میں نظم عام طور پر پڑھا کرتا تھا جو ایک دو جلسوں میں میں نے نظم پڑھی ہے میں انشاءاللہ نظم بھی پدل کے لائے ہوں میں نے آج ہی یہ نظم لکھی ہے ایک دو مصرے پڑھ کے میں اپنی تقدیر پر آ جاتا ہوں جنت کی طمنا ہے کر اللہ حق راضی جنت کی طمنا ہے کر اللہ حق راضی کر کے قناہ بند نہ بنو اس کا تباہی جنت کی طمنا ہے کر اللہ حق راضی جو شرک پہ مر جائے وہ دو زخم جائے گا انہوں میں شرک باللہ فقط حرم اللہ علیہ وسلم جو شرک پہ مر جائے وہ دو زخم جائے گا انہوں میں شرک پہ مر جائے گا جنت کی طمنا ہے کر اللہ حق راضی فرصت ہو ابھی اقوبہ کی تیاریاں کر لو فرصت ہو ابھی اقوبہ کی تیاریاں کر لو محشر میں خدا ہوگا ہر ایک بند کا قاضی جنت میں جو جانا ہے کر اللہ حق راضی ہر شخص سے اللہ کلام کرے گا ترجمان ٹراس میٹر بیچ میں کوئی نہیں ہوگا محشر میں خدا ہوگا ہر ایک بند کا قاضی اور سنت کی بغاوت سے نہ ملتائے گی جنت سنت کی بغاوت سے نہ ملتائے گی جنت سنت کی بغاوت سے نہ ملتائے گی جنت سنت کی طمنا ہے کر اللہ حق راضی حضرات دنیا میں کون ایسا انسان ہوگا جس کے دل میں جنت کی تڑپ نہ ہو تمنا نہ ہو عارض نہ ہو محبت نہ ہو شوق نہ ہو جستجو نہ ہو مشتیاب نہ ہو جنت ہے ہی ایسی چیز آرام و آشائس کی جگہ عائش و عشرف کی جگہ موج مفتی کی جگہ اور ایسی جگہ جہاں جانے کے بعد باہatem ایسی صبح اس کے لئے عمل کرنا پڑے گا عمل کی ضرورت ہے محنت کی ضرورت ہے مشقت کی ضرورت ہے جد و جہت کی ضرورت ہے حدث اور ٹارگت بنانے کی ضرورت ہے بغیر ایمان اور عمال سالوں کے پتہ اشعاری اور پرحیز گزاری کے اللہ کی جنت کا خواب تیکھنا میرے بھائیو یہ بہت بڑی بھول ہے ہماری اور آپ کی اچھا کوئی سوال کر سکتا ہے کہ جب اللہ نے جنت اور جہنم لکھی ہی دیا ہے فَلَا عَدْمِ جَنَّتِ فَلَا عَدْمِ جَهَنَّمِ تو پھر عمل کرنے کا فائدہ کیا ہے یہ سوال صحابہ نے بھی کیا تھا آئیے میں ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں صحیح مسلم کتاب القدر کی حدیث ہے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک اس طرح ہے حدیث کا بھی مزا لیجئے اور حدیث کے اندر جو چاشنی اور لذت ہوتی ہے ہم لوگ قصہ کا ہنی سنانے والے مولویہ مقرر نہیں ہے ان احدا کن یجمع فی خلق امی فی خلق روح فی بطن امی اربعین دوما ثم تقول علاقتا مثل ذلك ثم تقول مذغتا مثل ذلك ثم يبعث اللہ الیه الملک فَيَنشُخُ فِيهِ الرُّوح فَيُوْمَرْ بِي قَتْبِ اَرْبَئِ كَلِمَاتٍ بِي رِسْتِهِ بِي رِسْتِهِ وَعَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيِّ الْأَمْسَعِيد تم میں سے ایک آدمی کی فیقت اس کی ماں کے پیٹ میں چالیس دنوں تک جمع کی جاتی ہے یہ جو نطفہ ہوتا ہے چالیس دن تک ماں کی پیٹ میں وہ پڑا رہتا ہے وہ حقیر سا نطفہ چالیس دن کے بعد یہ حقیر سا نطفہ خون کے جمع بھی یہ لوٹھرے یعنی علقہ کی شکل میں ہو جاتا ہے اور اس کے بعد چالیس دن جب اور گزرتا ہے تو یہ مزخہ ہو جاتا ہے گوشت کا لوٹھڑا ہو جاتا ہے پھر چالیس دن جب اور گزر جاتا ہے یعنی ایک سو بیس دن جب گزر جاتے ہیں تو اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے اور اس کے بعد چار چیزیں لکھنے کا حکم دیتا ہے اس کی رزق کے لکھنے کا حکم دیتا ہے اس کے اُر کے لکھنے کا حکم دیتا ہے اس کے عمل کا لکھنے کا حکم دیتا ہے اور وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا وضع تو سب کی تقدیر میں پہلے سے لکھ رہو ہے چالیس رہ پچاس ہزار برش پہلے اللہ نے پیدایش سے سب کی تقدیر لکھ دی تھی لیکن یہ چار چیزیں ریویو کرائی جاتی ہے پھر سے اللہ تعالیٰ فرشتے سے لکھواتا ہے نیک ہوگا یا برا ہوگا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اِنَّ الرَّجْلَ لَيَعْمَلُ بِعْمَلِ اَحْلِ الْجَنَّةِ فِي مَا يَبِّو لِلنَّاسِ ایک آدھوی برابر اہل جرمت کا عمل کرتا رہتا ہے لوگوں کے دیکھنے میں لیکن وہ حبہ ہے جہنمی اس کی قسمت میں جہنم لکھی ہوئی ہو فَيَسْبِقْوَ عَلَيْسِ الْقِطَابِ تقدیر اس کے سبقت لے جاتی ہے فَيَعْمَلُ بِعْمَلِ اَحْلِ الْنَّارِ فَيَدْخُلُ الْنَّارِ وہ جہنمیوں کا عمل کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے ایک آدھوی پوری زندگی جہنمیوں کا عمل کرتا رہتا ہے لیکن اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جنتی ہوگا تقدیر سبقت لے جاتی ہے اخیر میں کوئی ایسا عمل کر جاتا ہے جس کی عدی سے وہ جنت میں چلا جاتا ہے تو جنت اور جہنم پتا چلا یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے ایک انسار کا چھوٹا سا بچہ مر گیا تھا تو اللہ کے رسول اس کے جنازے میں تشریف لائے ہم آئیشہ کہتے ہیں تو بالہو تو بالہو ارے اس معصوم بچے کے لئے خوش خبری ہے یہ تو جنتی ہو اور صرف جنتی ہی نہیں ہے اس پور امنا سافیر جنت ارے یہ تو جنت کے پرندوں میں سے پرندہ ہے یہ معصوم بچہ جو مر گیا یہ تو جنت میں جائے گا نبی نے فرمایا وہ ماتہ دری یا آئیشہ آئیشہ تمہیں کیسے پتا چلا جنتی جنت کے لئے کچھ لوگ پیدا کر دیئے گئے ہیں کچھ لوگ جہنم کے لئے پیدا کر دیئے گئے ہیں تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ یہ جب یہ بچہ جنتی ہے لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی کو یہ علم نہیں تھا کہ مسلمانوں کے چھوٹے بچے جو مر جاتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے شارحین حدیث نے لکھا ہے بعد میں یہ معاملہ کلیر ہو گیا کہ مسلمانوں کے جو چھوٹے چھوٹے بچے مر جاتے ہیں راجح قول کی مطابق وہ معصوم بچے جو مسلمانوں کے وہ اہل جنت کے خادم ہوں گے وہ جائیں گے جنت میں لیکن ہر آدمی کا تھکانہ لکھ دیا گیا ہے جنت کے اندر اس لئے جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر آدمی کا تھکانہ جنت میں لکھ دیا گیا ہے صحابہ نے سوال کیا ففیم العمل یا رسول اللہ اللہ کے رسول جب ہر آدمی کا تھکانہ جنت میں لکھ دیا گیا ففیم العمل تو ہم عمل کاہے کو کریں عمل کی مشقت کیوں کریں جب تھکانہ لکھا ہوا ہے جنت جہنم کا فیضلہ ہو چکا ہے تو یہ عمل کاہے کو نبی نے فرمایا اعملو اعملو قلل مویسر لینا خلق اللہ او صحابہ تک دیر پہ بھروسہ کر کے مدد جائے عمل کرتے رہو عمل کرتے رہو جس کو اللہ ہمیں جس چیز کے لیے پیدا کر دیا ہے انہیں اسی راستے سے چلانے لگتا ہے انہیں ہدایت دے دیتا ہے نمازوں کی توفیق دے دیتا ہے روزوں کی توفیق دے دیتا ہے حج اور زباب کی توفیق دے دیتا ہے جس طرح دیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے ہر آدمی کو اللہ اسی راستے سے چلنے کی توفیق دے دیتا ہے کسی کو نوٹن کی اور طویالی کی مجلس میں جانے کی توفیق مل جاتی ہے جہاں رنڈیاں رکس کرتی ہو ناشتی ہو توائفے گاتی ہیں کسی کو دین کی مجلس میں آنے کی توفیق مل جاتی ہے مالونی سے چلے آئے ہیں نالا سپارا سے چلے آئے ہیں ممبرہ سے چلے آئے ہیں یہ اسی تقدیر کا نتیجہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ ہمارے وہ بندے جن کو میں نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے اگر انہیں جنت بلائے گی تو جنت کی پرد بھاگ کے آئیں گے دوڑ کے آئیں گے کام بھندہ چھوڑ کے آئیں گے جیسے ہمارے صلف صالحین جب جنت کا نام آتا تھا تو موہ میں پانی آگا تھا سب جنت کے لیے قربان کر دیا کرتے تھے بیش دیا کرتے تھے بس جنت میں جگہ مل جائے جنت میں پیڑ مل جائے جنت میں اتاو رکھنے کی جگہ مل جائے جنت میں توڑا رکھنے کی جگہ مل جائے ہمارے صحابہ ثابتی بود جہدہ نے اپنا پورا باہ جنت میں صرف ایک پیڑ کے لیے بیچ دیا تھا ایک یتیم اور مسکین انساری بچے کو دینے کے لیے جنبی نے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ یہ باگ اگر تم دے رہے ہو ایک پیڑ خرید رہے ہو اس پیڑ کے بدلے اللہ تمہیں جنت میں پیڑ دے گا تو میرے بھائی یہ جنت ہے عمل تو کرنا پڑے گا بگر عمل کی جنت نہیں ہوگی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خواہ کی اپنی فطرت میں نیری ہے نیری ہے نیری ہے بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے ٹھیک بن جب ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے تمنا بہت اچھی ہے عارضی بہت اچھی ہے نیت بڑی پاکیزہ ہے لیکن عمل نہ دارت ایمان میں کنزوری عقیبے میں کنزوری تو میرے بھائی ہے آپ کا یہ خواب شاید شرمند تعبیر نہ ہو سکے شاید آپ اللہ کی جنت کو حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے میرے بھائیوں دنیا کے پیچھے دورنے والوں کیا تمہیں آؤ کن پیر کر کے دیکھتے ہیں آؤ معازمہ کر کے دیکھتے ہیں دنیا کی زندگی اور جنت کی زندگی میں فرق کیا ہے یہ دنیا کی زندگی انٹرٹینمنٹ ہے یہ لہو لئی بھے کھیل تماشا ہے یہ میں نہیں کہتا اللہ کا کلام کہتا ہے اعلنو ان من حیات الدنیا لعب و لہو وزینک و تفاخر بینکم و تتاثر فلم والد الاولاد وہ لوگ جاندو یہ دنیا کی زندگی لہو لئی بھے کھیل تماشا ہے زینب کی چیز ہے آپس میں فخر کی چیز ہے مال و اولاد میں کسر کو فخرت دکھانے کی چیز ہے کمکھل غیبن آجابل کفارا نبات ہو آجابل کفارا نبات ہو اس کی مثال اسی بھارش کی سر ہے جو کسی جگہ پر استی ہے تو پھوپی لہ لہانے لگتی ہے کسانوں کو بڑا اچھا لگنے لگتا ہے یہ دنیا کی زندگی بزکنی ہے بارش ملکے دلے لہانے لگی زمہ یہی جو فتر آہو مصفر آہو چنگ زیدن گزردے کی کھیپی مر جھانے لگتی ہے سوک جاتی ہے زمہ یکونہ حتامہ پھر چورا چورا ہو جاتی ہے اسے کاج دیا جاتا کانے ختم ہو جاتی ہے یہ دنیا کی زندگی ہے ارے بائیو وہ فلاثرت عذابل شدید و مدفرت من اللہ ورگوان اب آخرت میں دو ہی چیزیں ہوں گی یا تو سخت عذاب ملے گا یا جہنم میں جانا ہوگا یا اللہ کی مکھرت اور جنت ملے گی یا اللہ کی خوشمودی ملے گی ومل حیات الدنیا اللہ مطاعر غرور ہرے دنیا کی زندگی تو مازے کھیل تماشا ہے نظر کا دوپا ہے اوہ دنیا کے پیچھو بھاگنے والوں کیا تمہیں معلوم نہیں کیا دنیا فانی ہے دنیا کی نمتیں فانی ہیں اس لئے کسی کہنے والے نے کہا تھا کتنی عجیب تر ہے انسان کی زندگانی دو دن ایک زندگی کو سمجھا ہے جاہدانی کیا دور بچکنے کا کیا پیری کیا جوانی پانی کا دلی بلا ہے انسان کی زندگانی اپنی رزا نہ آئے اپنی خوشی نہ جائے جو آئے آکے جائے جو جائے پھر نہ آئے یہی حال ہے جہاں کا یہی ہی تو ہے پرانی پانی کا دل بلا ہے انسان کی زندگانی تو میرے بھائیو یہ دنیا اور جنت کی زندگی کا آئیے تھوڑا میں کمپیر کر کے بتا دیتا ہوں دنیا کی زندگی مشکت کی زندگی ہے جد جہد کی زندگی ہے پریشانی کی زندگی ہے فقر و فاتح کی زندگی ہے خستہالی کی زندگی ہے تندگی کی زندگی ہے ممن آخرت کی زندگی وہ صحت اور تندگی کی جگہ ہے ہمیشہ ہمیش کی جگہ ہے وہاں گندگی کے تصور نہیں وہاں نفافت ہی نفافت ہے نزاکت ہی نزاکت ہے نزافت ہی نزافت ہے وہاں موج ہی موج ہے مستی ہی مستی ہے وہاں نہ ٹھوک ہے نہ بلغم ہے نہ پشاب ہے نہ طاقانہ ہے نہ حیزہ ہے نہ نفاف ہے صرف موج ہے صرف مستی ہے دو حدیث پڑھتا ہوں دو حدیث پڑھتا ہوں قصہ کہانی ایک بھی نہیں سناؤں گا صرف حدیث سناؤں گا مقاری مسلم کی یا صحیح حدیث پہلی حدیث جو میں پڑھوں گا صحیح مسلم کتاب الجنہ کی ہے حضرت ابو غریرہ رابی حدیثیں حدیث اس طرح ہے انبی غریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينادر مناظر ان لکم من تصرخوا فلا تستنوا ابدا وان لکم من تحیو فلا تموتوا ابدا وان لکم من تشبو فلا تهرموا ابدا وان لکم من تنعموا فلا تباسوا ابدا فذالک قل اللہ تعالی واندو انتو لکن جنہ انرفتنوها بما كنتم تامنون رواح الام مسلم في سيحی في كتاب الجنہ وصفة نعیمها امام مسلم انی الفاسك سافس حدیث تو اپنی صحیح کو کتاب شبت الجنہ ونعیم اہلِحاں میں ذکر کیا ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جب جنت جنت میں چلے جائیں گے اے پکارنی والا پکارے گا ان لکم ان تصخوا فلا تستنوا ابدا یار یہ ہنگامہ بند کرو ان لکم ان تصخوا فلا تستنوا ابدا ارے تمہارے لئے صحت مندی ہے تندرستی ہے تم کبھی بھی بیمار جنت میں نہیں ہوگے دنیا میں کوئی نصدب گئی ہے کوئی بیماری ہوگئی ہے تندرستہ دنی ہے دستر پہ پڑپرا ہے چین نہیں آ رہا ہے جوانی میں پریشان حال ہے جنت میں ایک بولا بھی جائے گا اس کو بھی کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگی وَإِنَّ لَكُمْ مَنْ تَحْيَو فَلَا تَمُوتُوا ابدا اور تم ہمیشہ جنت جنت میں زندہ رہوگے کبھی موت نہیں آئے گی وَإِنَّ لَكُمْ مَنْ تَشِبُّوا فَلَا تَارَمُوا ابدا تم ہمیشہ جنت میں جوان رہوگے کبھی بھی بورے نہ ہوگے وَإِنَّ لَكُمْ مَنْ تَنَامُوا فَلَا تَبَاسُوا ابدا اور تم جنت میں ہمیشہ نازلیمت میں رہوگے کبھی بھی ہستا حالی کا مو نہیں دیکھے گے پران پڑھنا ہے تو پڑھنے امیدو انتی کنی چلنا پور اس کے لوحا دماغن تن تاملیون خیامت کے دن جنتیوں کو بھکار کے کہا جائے گا ارے یہی جنت ہے جسے تم لارس بنا دیئے دے ہو فدقلوحا جاؤ اس کے اندر داخل ہو جاؤ تم ہمیشہ ہمیشہ اسی جنت میں رہو گے تو پتہ چلا جنت میں گندگی کا تصور نہیں بیماری کا تصور نہیں مشکت کا تصور نہیں ایک اور حدیث میں پڑھ دیتا جنت میں صفائی صفائی سترائی سترائی جنت میں گندگی کا کوئی تصور نہیں یار جرائے ان بچوں کو سبھالو یار ایک اور حدیث پاک پڑھتا ہوں امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو کتاب الزہد کے اندر نقل کیا ہے اور حدیث کے راوی حضرت ابو حریرہ حدیث اس ترائی عن ابی حریرہ رضی اللہ علیہ وقال قال حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول زورت يدخلون الجنت على صورت قمر بیلت البدر ثم الذین یلونهم على زیوی شب زید بن دریجن فی السمائی لزاعتا لا يبینون ولا يتغیرون ولا ينتخطون ولا يدخلون امشاقهم الذهب ورشحهم المسق ومجامرهم الالیہ وازواجهم الفور العون وَأَخْلَاقُهِمْ عَلَى خَلْقِ رَجْلُونَ وَاحِدِمْ عَلَى صُورَةِ عَبِيْهِمْ آدم فِتْتِمَا جَرَعَا رواحِمْ امام ابن ماجع فی سنن ہی سو کتاب الزوہت ایسا بھی امام ابن ماجع نے اس حدیث کو اپنے سنن کے کتاب الزوہت کے اندر نقل کیا ہے میں بیچ بیچ میں شیر فرد دیتا ہوں تو ہمارے بعض علماء مطرلین دیں میں کہتا ہوں بھئی اب بازاری تقدیر میں نہیں کرتا قصت آنی نہیں سناتا میں شیر ضرور سنا دیتا ہوں ہمارے بعض بھائیوں کو اسی میں مزا آتا ہے لیکن جو بھی بات کرتا ہوں دلیل کے ذات کرتا ہوں پہلا جو جنت میں جائے گا پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ہائے ہائے نبی فرماتے ہیں سورت ہم اول زورتن یدخلون الجنت آلہ سورت القمر لیلت البدر ایسے جائیں گے جیسے چودہی کا چاہ چمک رہا ہوگا ایسے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے ثم اللہ دینے یلینہ پھر جو یہ ان کے بعد جنت میں جائیں گے آنا سل یا شد دکھوں کا دن درمی جن سے سمائی مزا آتا جیسے آسمان میں کوئی روشن ستارہ ہوتا ہے چمکتا ہوا دوسرا کی وہ جو ان کے پیچھے جائے گا آئے آئے اور جنت میں جب چلے جائیں گے نبی فرماتے ہیں لائے بولو شوشو کرنے کی ضرورت میں ہوگی بچوں کے لیے ہاں بچوں وہاں شوشو بھی ضرورت نہیں ہے ملت لے ولایت غلطین پاکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے ولایت اقلقین بلغن بھی نہیں نکلے گا میدہ بھی نہیں نکلے گا تھوک بھی نہیں نکلے گی ولایت فلم تھوک بھی نہیں نکلے گی تھوک بھی نہیں نکلے گی شاہد حمد اور جو کنگی ملے گی جنتیوں کو اپنے بالوں میں تنگی کرنے کے لیے وہ تنگی سونے کی ہوگی ورش حرم المسک اور حلقہ پسینہ تبھی بدن سے نکلے گا تو وہ پشینہ مشک و انبر کا پسینہ ہوگا اور اس پسینے کا فلسفہ بھی بتایا گیا ہے یہ پسینہ کیوں نکلے گا آپ اس سب سے پسینہ کیوں نکلے گا جب تہری گندگی یہ گندگی والا پسینہ نہیں ہوگا مشک و انبر کا پسینہ اس کا مقصد یہ ہوگا جتنی نعمت ہے آپ کھاؤ گے کھاؤ گے تھاتے روگے تھاتے روگے جب پیت بندھر جائے گا تھوڑا سا پسینہ ہوگا پیت آپ کا صاف ہو جائے گا وہ سمجھو کی جس طرح آپ کو آئی لگ جاتے ہو پورا پیت ہلکا ہو جاتا ہے ہلکا سا پسینہ ہوگا مشک و انبر کا پیت ساف ہو جائے گا پھر سے کھاؤ پھر سے کھاؤ لاؤ بناو آجا سیخ تو آجا سنترا تو آجا آنار تو آجا توڑنے کی ضرورت نہیں ہے سب نتک کے آ جائیں گے کیونکہ سامنے بس کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو تھوڑا سا پسینہ ہوگا پیٹ ساف اجابت کی ضرورت ٹوائلٹ کی لوٹا گدنی لے کے تھوٹھنے جانے کی کہیں گے ضرورت نہیں ہے اللہ اکبر یہ ہے جنت اور بیویاں وازواج ہمالہورلین اور بیویاں ہوریون ہوں گے ابھی میں بیویاں پہ پتہ نہیں آپ آتا ہوں کی نہیں مجھے پرچی نہیں جائے تو میں نہیں آ پا ہوں گا ابھی ہوریون کا تذکرہ وہاں تب میں پہنچتا ہوگی بھی مجھے یہ گارنٹی نہیں ہے بیویاں ہی رہے گی ہوریون اور سب کی قد و قامت جو ہوگی ساٹھ آٹھ لنڈی حضرت آدم کی شکل پہ سارے لوگ ہوں گے دنیا میں اگر چھے پھٹ کا تو ہی ہوتا ہے تو لوگ دیکھا چھے پھٹ کا لمبا ترنگا ماشاءاللہ ہاں وہ چھے پھٹ میں تین انچ کم ہو اب جو چھے پھٹ والے ہوں گے وہ مجھ سے بھی لمبے ہوں گے اور ساتھ ہاتھ کی جب لمبائی ہوگی اور دادا آدم کی خوبصورتی ہوگی اللہ و اکبر بڑے ہی خوبصورت تھے دادا آدم دنیا میں کوئی ٹنگو ہے کوئی لمبو ہے کوئی موٹا ہے کوئی کسی کی ناک تیڑی ہے کسی کی آکھ تیڑی ہے وہ ساری خرابیاں ہوتی ہوتی دنی ہوتی ہوتی ہاں ساری خرابیوں کو دور ہی نہ کر کے اور جنتیوں کو جب جنت میں گالے گا تو جوان بنا کے گالے گا سب کی صورت حضرت آدم کی شکل کی طرح چمکتی ہوئی ہوگی تیس یا سائی تیس سائی کی جوانی ہوگی نہ چہرے پر دادی ہوگی نہ بوچ نبی فرماتے ہیں جنتی جنت میں جائیں گے نہ دادی ہوگی نہ موچ ہوگی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہوگا پدرتی سرما ہوگا اجمیلوی لوگ اگر نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں سرما لگا تو کہا ہم علی صاحب بہت چمک رہا سرما لگا کے اے ہمارے نبی سرما لگا دے تو کمولوی صاحب لگا لے امام صاحب لگا لے تو کام سر جرم ہوگیا اجمیلوی صاحب لگا لگا لے کی ضرورت نہیں ہوگی نہ دادی نہ موچ کچھ بھی نہیں میرے بھائیوں دنیا میں داری رکھ لے دنیا میں داری رکھ لے جہاں آخرت میں داری کی بھی ضرورت نہیں پرے گی بھی کم صفحہ چٹ چہرہ ہوگا تیس یا پہتیس سال کی جوانی ہوگی تیس یا پہتیس سال کی جوانی ہماری مائے اور بہنے بھی سنے جو احساس کم تری میں رہتی ہیں کسی کا قد چھوٹا ہے کوئی ساؤنی ہے بورا ہونے کے لیے اللہ جانے کتنی کیا کیا تریم ہے گوٹیشن گوٹی پارلر وہ کہاں کہا جاتی ہیں بس وہ چند منٹ کے لیے تمہیں خوبصورت بنا کے نکال دیتے ہیں بس پانچ ہزار پیسے آٹھ لیتے ہیں پھر اللہ نے جو شکل بنائی ہے وہی شکل پھر آ جاتی ہے جو میں بولا نا کہ یہاں رکھو داری جو یہاں داری نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے سزا ہے قاری صاحب نے اچھی بات بتائی یہ جو روز بلیٹ چلاتے ہو یہاں داری رکھو وہاں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ نبی کی سنت ہے اور واجب ہے میرے بھائیو یہ قاری صاحب کی تنبیح ہے اور بہت اچھی تنبیح ہے میرے بھائیو جو نوجوان داری چھلتے ہیں یہاں رکھو تب نہ یہاں تم شراب پیو بے وہاں شراب نہیں ملے گی یہاں تم لباس ریشن سے پہلو گئے جنت میں لیشن ریشن کے لباس سے محروم کر دیے جاؤ گئے اور یہاں تم اگر داری نہیں رکھو گئے اگر جنت میں چلے بھی گئے تو پتہ نہیں کسی نعمت سے محروم کر دیے جاؤ نبی کی سنت ہے یہ تو میری ماں اور بہنیں جو احساس کمکری میں رہتی ہیں شکل جیسی بھی بنائی ہے اللہ کا شکریہ ادا کرو اچھا دنیا میں بعض عورتوں کی آواز دیکھیں نا عورتیں بھی بہت حسین جمیل ہوتے جنت میں جائیں گی بعض عورتوں کی آواز اتنی کلک ہوتی ہے کہ اگر توہ بریلی پہ بیٹھا ہونا تو بول دے تو بھاگ جائے گا لیکن یہ بھی عورتیں جب جنت میں جائیں گی اللہ ان کی آواز کو اس قدر حسین جمیل بنا دے گا تبرانی شریف کی روایتیں کیے عورتیں اپنے شہروں کے لیے گانا گائیں گی آج ایک لطا منگش کر گاتی ہے ہمارا نوجوان تھرکتا ہے پاجامے سے باہر ہو جاتا ہے ایک لطا منگش کر گانا سننے کے لیے ہمارا نوجوان تھرکنے لگتا ہے ناشنے لگتا ہے ارے جنت میں تم بھی جائے گی تمہاری بیوی بھی جائے گی اِنَّا زبادہ حلی جنت یو غنیر جنتیوں کی بیویاں گانا گائیں گی بے احسن یا سوات اِنَّا سَمِحَا انسانوں کا تو ایسی خوبصورت آواز میں گانا گائیں گی کہ کوئی بھی انسان نے ویسی آواز نہیں سنی ہوگی سہے چلے لطا منگش کر قربان ہو جائیں اور گانا کیا گائیں گی وہ بھی حدیث میں بتا دیا گیا ہے نحن الخیرات الحسان نحن الخیرات الحسان یہ جنتی عورتوں کا گانا ہوگا ہم خوبصورت مکرے والیاں ہیں خوبصورت چہرے والیاں ہیں ازواج قوم اترام ہم شریف قوم کی دلیاں ہیں ینظرنا دو قررت آیان ہم ایسی نگاہوں سے دیکھتی ہیں جس سے ہمارے شہروں کی آنکھوں کو پھندک مل جاتی ہے یہ گانا وہ اپنے شہروں کو داکھیں سنائیں گی میری بھا بہنوں دماری آواز بھی اچھی ہو جائے گی دنیا اور آخرت کا یہ طور فرق میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے نئے انداز سے اس موضوع کو موڈیفائی کیا ہے جو میرا پرانا موضوع آپ نے سنا ہوگا یہ بھی کل الگ ہے دنیا اور جنت میں ایک فرق یہ بھی ہے دنیا میں جو تمناہ آدمی کرتا ہے پوری نہیں ہوتی ضروری نہیں ہوتی وہ پوری بتا ہی کیا فلا سے ہماری شہر بھی ہو جائے اگر کہہ دیا جائے دنیا میں تر بن گے تمنا کر کیا مانگنا ہے کیوں کہے گا ان کے چانٹ کے دھر بنانا فیصلی یا برج میں ہم کو ایک فلیت اللہ تعالیٰ دے جیتا تھا جو دبئی کا سب سے بڑا برج ہے اس میں میرا فلیت بن جاتا سمندروں میں دیا فلیت بننے لگے فلا جگہ میرا ڈالہ ہو جاتا معلومان فرق میں میرا ڈالہ ہو جاتا فلا جگہ میری دکان ہو جاتی ہے یہی تمنا کرے گا لیکن دنیا میں ہر آدمی کی تمنا پوری نہیں ہے لیکن جنت جنت ایسی جگہ ہے جہاں آدمی جو تمنا کرے گا اس کی تمنا عرضی اللہ پوری کر دیں گے ایک تمنا اور عرضی ایک ایسے جنتی کی جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اس کی تمنا دکھاتا ہوں ذرا سنو بہت پیارا واقعہ شاید کبھی سنے ہو دے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہانی نہیں ہے یہ کوئی ٹرین اورین کی کہانی نہیں ہے کسی کہ فلا جگہ جا رہے تھے تو یہ ملے وہ ملے اور ان سے میرا وہ ناکشہ ہو گیا جھگڑا ہو گیا یہ ہو گیا ہو گیا ایک آخری اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے سارے اہلِ توحید جب جہنم سے نکال کر جنت میں سارے اہلِ توحید کو اللہ جب جہنم سے نکال دے گا اور آپ کو پتا ہے جن کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ ضرور جنت میں جائیں گے سارے جہنم جو اہلِ توحید کے جب وہ جہنم سے نکال دی جائیں گے جل کے کوئلے ہو جائیں گے کوئلے ہو جائیں گے وہ کو جہنم کے دروازے پہ ڈالا جائے گا زندگی کا پانی چھڑکا جائے گا وہ ایسے اگنے لگیں گے جیسے سیلاب کا دانہ بہ کے آتا ہے سیلاب میں اگنے لگتا ہے ایک آخری شخص چہنم میں رہ جائے گا اہلِ توحید میں سے ہوگا چہنم میں ملکے بل پڑا ہوگا دعا کرے گا یاربی صرف آنی ان یاربی صرف آنی صرف وجہی ان النار اے اللہ چہنم سے میرے چیل کو امور کر دے لقد اشبانی غی ہوہا اے اللہ چہنم کی بدبو نے مجھے پریشان کر دیا ہے وہ احرق نہیں بکائے ہا اے اللہ چہنم کے شولوں نے مجھے جلا دیا ہے اے اللہ تو مجھے چہنم سے نکال دے میں یہ نہیں کہتا کہ تو جنت میں ڈال دے اتنے ہی دعا مانگے گا اے اللہ بس یہاں سے نکال دے اللہ کہے گا بندے اگر تیری مراد میں نے پھوری تر بھی تو کیا گارنٹی ہے کہ تو اس کے بعد سوال نہیں کرے گا بندہ کہے گا اللہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں پختہ احد و پیمان دیتا ہوں ایگلیمنٹ ایک دم اللہ اس کے بعد میں تُس سے کچھ نہیں مغورا اللہ فرشتوں سے کہے گا ٹھیک ہے فرشتوں نکال دے نکال کے اس کو جنت کے راستے پہ ڈال دیا جائے گا وہ جو راستہ جنت کو اس نے اتنی کہا تھا اللہ اسرف وجہی انینار جہنم سے نکال دے جنت میں نہیں کہا تھا داخیہ کرنے کے لئے اچھا اب جنت کے راستے پہ جب ڈال دیا جائے گا تو جنت کے راستے پہ ایک خوبصورت پیر نکل آئے گا اُب جائے گا بندہ اس پیر کو دیکھے گا للچائے گا کہے گا کیسے اللہ سے کہوں کہ اللہ اس پیر کے پاس پہنچا دے میں تو ایگریمنٹ کر چکا ہوں بندہ ہمت کر کے کہے گا یا ربی او سلیلہ تلکہ شگرہ اے اللہ میں جو اس برخت کے لیچے پہنچا دے اَسْتَذِلُّ بِذِلُّحَا میں اس کے سائے میں بیٹھنا چاہتا ہوں اللہ کہے گا بندے ابھی تُو نے تو کہا تھا کہ اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا پھر سوال شروع کر دیا اگر یہ سوال میں نے پورا کر دیا تو کیا تو اس کے بعد کوئی سوال نہیں کرے گا بندہ کا کرنے نہیں اللہ بالکل اقدر پوکتا ہوا ابھی اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا پردرسرا پیر جنت کے راستے پہ اور خوبصورت پہ رک جائے گا جس کے نیچے جس کے اندر جس کے اوپر پیر میں وہ بھی لگے ہوگے اللہ بندہ کہے گا یا ربیہ اس لینے اُلاتی کو شجرہ اَسْتَذِلُّ بِذِلِّ آوَا اَسْتَذِلُّ بِذِلِّ آوَا اَسْتَذِلُّ مِنْ تَمَرِيَا اے اللہ اس پیر کے پاس پہنچا دے میں اس کے پھل کو کھانا چاہتا ہوں سائے میں بیٹھنا چاہتا ہوں اللہ کہے گا ابھی تُو نے اگری میں ہی کیا پاتا تاکہ میں اس کے بعد کوئی سوال نہیں کرو گا کیوں سوال پہ سوال کیے جا رہا ہے بندہ کہے گا یا اللہ اس کے بعد دوسرا پیڑ دوسرا پیڑ مکلے گا اور خود صورت ہوگا بندہ کہے گا اللہ اس کے پاس بھی پہنچا دے گا اب وہاں سے جنت کا دروازہ ایک تن نظر آ رہا ہوگا للچائے گا بندہ لیکن سوچے گا کیسے بولو کتنی باہر وعدہ پھوڑ چکا ہوں ہمت کرے گا ہمت کرے گا یا رب یا دخل یا رب یا سنیلہ باب الجنہ اے میرے پرور بگار جنت کے دروازے کے پاس پہنچا دے میں یہ نہیں کہتا کہ تم جے جنت میں پہنچا دے میں اللہ جنت بھی نہیں بولا بس دروازے تو کھالی پہنچا دے میرے مولا اللہ کہے گا ماں اغبرت یا ابن آدم اس کے بعد کوئی سوال نہیں کرے گا بندہ کہے گا اللہ فختہ وعدہ کرتا ہوں اب اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا اللہ اسے جنت کے دروازے پہ پہنچا دیں گے جنت کی بینی بینی پھوشبو آئے گا جنتیوں کے چہ چہانے اور بولنے اور گانی کی آواز آئے گی جنت کے نہروں کی آواز آئے گی خوشبو آئے گی جنت وہ اندہ بن اندہ اندر سے للچائے گا مگر سوچے گا بولوں تو کیسے بولوں کتنی بار اللہ سے ایگریمنٹ کر چکا ہوں کی اب کچھ نہیں ماغوں گا پھر ایک بار حمد کرے گا یاربی ادخیلی جنت اس کو جنت میں پہنچا دوں اس کے بعد ختم اب یہ راستے میں ہے بچارہ ہاں نا وقت ختم ہو گیا یاربی ادخیلی جنت اے اللہ تو مجھے جنت میں داخل کر دے میرے مولا اللہ کہے گا ماہ برکا یا ابن آدم اے ابن آدم تو کتنا غدار ہے کتنی بار وعدہ کرتا ہے توڑ دیتا ہے بندہ کہے گا ماہ اردو انعان اکونا عشقہ خلقی کا یارب العالمین اے اللہ میں تیری مخلوق میں تیرے اہلِ توحید بنگو میں سب سے بدنصیب میں نہیں ہونا چاہتا بدنصیبی کی مہر میرے ماتے پہ لگ جائے گی مولا بدبخت بن جاؤں گا مولا سارے میرے اہلِ توحید بائی جنت میں چلے گئے مولا میں ہی اکیلے بچ گیا ہوں اپنے فضل و کرم سے باپ کر کے داکل کر دے مولا میں اکیلے بدبخت نہیں ہونا چاہتا تیری رحمت بہی کشادہ ہے اللہ کہے گا رے اللہ کی رحمت دیکھو غیروں کے دھروں پہ بھجٹنے والو ایدر ایدر جانے والو دوسروں سے ہدایت ماغنے والو تم اپنے اللہ کا در چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں اللہ کہے گا جا بندے دن بندنے داخل ہوگا اب جب بندہ جنت میں داخل ہو جاگا جنت کی نیمتیں دیکھے گا تو حیران نہیں جاگا بھاگے گا بھاگے گا جس چیز کو دیکھے گا کہہ گا یہ میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہے اے اس ایریا میں کوئی نہیں جانا ہے یہ میرا اتنا ہے ابھی آپ کو کہہ دیا جائے کہ وہاں زمین جو ہے گورمند کی زمین ہے اور جاؤ جتنا کبزہ کرپانہ اکر تو باز ڈندی لے کر کے اے ایریا اتنا میرا ہے میں اس میں لگیر کھٹ چکا ہوں میں اس میں کھمبا گال چکا ہوں بولیں گے کنے بولیں گے شاپیل مان میں اگر کہہ دیا جائے جتنا سامان نکالتا hope نکال لو تمہارا ہے تو کوئی داک سے کھیچے گا کوئی پیر سے کھیچے گا کوئی یہاں دبائے گا کوئی یہاں دبائے گا بندہ جب دیکھے گا نعمت ہے تو کہے گا یہ بھی میرا یہ بھی میرا یہ بھی میرا یہ بھی میرا اللہ بندوں کو پیار سے بلائے گا بندے بھارتا کیوں ہے بھارتا کیوں ہوتی بھارتا کیوں نہیں دنیا میں chimney بھار رہے اللہ کا در چھوڑ اللہ کے پلنے میں وعبت کے سوا کیا ہے لینا ہے ہمیں جو کچھ ملیں گے محمد سے ارے اللہ دے رہا ہے اور تم کسی اور سے لے رہے ہیں تم سے بڑا بدنصیب کون ہوگا ہے تو اللہ بنائے گا بندے ادھر آ تمنا یاد دی تمنا یاد دی میرے بندے تمنا کر دی جو کیا چاہیے بندہ کہے گا ہے اللہ مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے جب بندہ بھولے گا تو اللہ یاد دلائے گا اوہ بندے فلا چیز تو تُو نے مانگی نہیں فلا چیز تو تُو بھول گیا یہ بھی مانگ لے یہ بھی مانگ لے یہ بھی مانگ لے جب بندہ مانگ کر تھک جائے گا بھائی دا امتاتی حلمانی جب ساری عارضوں ختم ہو جائیں گی مات تو تھاٹا جائے گا اور اللہ یاد دلائے گا یہ بھی ماغلے وہ بھی ماغلے جب ساری امیدیں ختم ہو گائیں گی تو اللہ کہیں گے ہادا لکا وہ مثل ہو وہ بندے یہ تو میں نے سب تجھے دے دیا اس کے مثل اور بھی ایک منع دے دیا اور بعض روایتیں میں ہیں کہ اللہ کہے گا یہ سب کچھ میں نے عطا کر دیا اس کے دس گناہ تجھے اور بھی دے دیا جنت میں ایک تمنا اور رب بھی کرے گی میرے ماں اور بہنوں سنو ایک منٹ کے لیے جنت میں اگر میں نے تمنا کرے گا کہ ہم کو بیٹا مل جائے دوٹی مل جائے دنیا میں جن کی گود سونی ہوتی ہے نمی نے فرمایا مومن جب تمنا کرے گا بچے کی کرمزی شریف کی روایت ہے فوراً حمل تھیرے گا اس کی بیوی کو حمل تھیرے گا فوراً اور فوراً بچہ پیدا ہوگا دے گے تکلیف کے اور فوراً اس کو داکھ نکل آئے گا کھلنے لگے گا ہسنے لگے گا مسکرانے لگے گا اور دیکھتے دیکھتے وہ جوان بھی ہو جائے گا بابا داؤں کے بابا دائیوں کے چکر میں اگر تمہیں اللہ اولاد کی نمس سے محروم کر رکھا ہے تو تہاں جا رہی ہو آؤ اللہ کے در کی طرف یہ تمہارا انتہان ہے اگر یہاں تمہاری گود ہری نہیں ہوئی تو آخرت میں تمہاری گود اللہ ہری کر دے گا اللہ کا درمت چھوڑو کسی بابا دائی کے مزار پہ مرغا چادر چڑھانے مت جانا کہیں میرے میرے صحیح لقیدہ مسلمان بابا دائیوں کے گھروں کی بھی عورتیں مزاروں پہ جاتی ہیں چادر چڑھانے مرغا چڑھانے بیٹا ماغنے چلی جاتی ہیں لیکن سوال وہی ہے کہ اس دور میں کتنے لوگ ہیں جو جنت کے خریدار ہیں وہی شیر جو میں پڑھتا ہوں ابھی تک تو میں نے بیچ میں سب چھوڑ دیا شیر اور بیچ میں میں نے کم کر دیا اس لئے کی وقت کم تھا اس دور میں جنت کے خریدار کہاں ہیں بیان سب سنتے ہیں لیکن ٹارگٹ کوئی نہیں بناتا اس دور میں جنت کے خریدار کہاں ہیں غفلت میں پڑے ہیں سب بیدار کہاں ہیں وہ دیکھ بلاتی ہیں ہمیں اور بہشتی وہ دیکھ بلاتی ہیں ہمیں اور بہشتی ہم ہور کے علماء کے طلبگار کہاں ہیں جب کوئی نبی در کے شفاق نہ کرے گا دو بھنگے سب ہشر میں سردار کہاں ہیں اس دور میں جنت کے طلبگار کہاں ہیں غفلت میں سرے غفلت میں پڑے ہیں سب بیدار کہاں ہیں اللہ سے تو دعا ہے کہ مولا ہم تمام بھائیوں کو ہماری حاضری کو یہاں قبول فرمالے منتظمین اجلاس کا میں بہت بہت شکر بزار ہوں انہوں نے مجھے اتنا وقت دیا اور یہاں پہ اپنے جلسے میں انہوں نے مدود کیا اللہ انہیں جزائے خیر دیا ہمارے بھائی جو اتنے دور دور سے آئے ہیں فون تو کتنے لوگوں نے مجھ سے رابطے کر کر کے راستے پوچھے ہیں اللہ ان کے محنتوں کو قبول فرمالے مولا اور ہم سب بھائیوں کا ٹھکانہ اللہ جنت میں بنا دے ہم سب بھائیوں کا ٹھکانہ جنت میں بنا دے اور جہنم سے ہمیں دور کر دے آمین و ما توفیق اللہ باللہ صلی اللہ تعالی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ